صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی بات دکھا جاتی ہے بات دکھا جاتی ہے فی رکبر القریش و کانو تجارا بالشامی فی المدت اللہ کی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماتا فیہا آبا سبحانہ و غفار قریش فاتوہو وہم بئی الیاری ودعاہو فی مجلسہی وحولہو عزماؤو ارو ثم دعاہو ودعا ترزمانہی وقال ایوکم اخرق نسبا بہذا الرجوع اللہ ذی یزعنو انہو نبیل قالاہو سبحانا فقلتو انا اقربہم نسبت فقال ادنوہو منی وقربو اشحابہم وجعبوہم عند غہرہی ثم قال لدرجمانہی قال لکل لہم انی سالل آدھا عن هذا الرجل فان کذبنی فکردبوه فقوا لولا الحیاء من ان یکتیرو علی کذبا لکردبتو من یہ ہماری جو ہے دس حدیث کا سنسلہ چل رہا ہے رجتہ جو حدیث ذری تھی اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کے تعلق سے اور جب وہی مترتی تھی تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قرآن پانک کے آیتوں کو بہت جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش کرتے تھے اور اس کے بعد ایک حدیث جس میں اللہ کے رسول پانک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مبارک مہنے میں قرآن پانک کا دور کرتے تھے اور یہ دور جو ہے حضرت جبھلیل عمین علیہ السلام کے ساتھ کیا کرتے تھے اور ایک صفت اللہ کے رسول پانک صلی اللہ علیہ وسلم کی گلستہ منلیس میں بیان ہوئی تھی گلستہ حدیث میں بزری تھی وہ یہ ہے کہ جب رمضان کا مبارک مہنہ آتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ سخی ہو جاتے تھے تکلے سے ہی اللہ کے نبی سخی تھے لیکن رمضان کا مبارک مہنہ آنے کے بعد بہت ہی زیادہ سخی ہو جاتے تھے اور اس کو جو ہے اجبادو بالخیری مند بیخل مرسالہ کہا گیا یعنی تیز ہوا جس طرح چلتی ہے اس سے زیادہ سخی رمضان کے مبارک مہنہ میں اللہ کے نبی ہو جاتے تھے اب جو ہے ایک لمبی حدیث ہمارے سامنے آ رہی ہے اور تقریباً یہ حدیث میرے اندازے سے تین چار من لسوں تک اس کا جو ہے بیان ہوتا رہے گا اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت تحیی قلبی رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے ان کے ہاتھ میں دیکھ کر حرقل کے ہاتھ میں پہنچائے حرقل کے پانس پہنچائے اور اس حدیث کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں کہ صحابی نے ڈرقل سے جا کر وہ خط دیا اس کے بعد ڈرقل نے اس ملک کے اندر مسلمان جو آئے کفار جو آئے ہوئے تھے تجارت کے لئے ان کو بلایا ان سے بہت سارے سوالات ہوئے اور وہ سوالات جو ہے گیارہ سوالات اس نے کیے تو اس خافلے پہ جو بڑے تھے دردی ابو سفیانی بن حرب اس وقت تک ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے تو ان سے گیارہ سوالات ہوئے گیارہ سوالات کے جب آباد دیئے ہوئے تو یہ پوری تفسیر اس حدیث کے اندر پوری تفسیر اس حدیث کے اندر موجود ہے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ انہوں نے فرماتے ہیں کہ مجھے خبر دی حضرت ابو سفیانی بن حرب کہ انہوں نے جبکہ حرقل جو بادشاہ تھا اس کے پاس حرقل کے پاس جب وہ پہنچے کب پہنچے جبکہ قریش کا ایک مجمع جو ہے قریش کی ایک جماعت جو ہے مقتل مکرمہ سے ملک شام گئی ہوئی تھی کس مقصد سے وہ کامو تجارن بشاہ یعنی تجارت کے گھر سے وہ جماعت گئی ہوئی تھی تاکہ شام میں جا کر اپنا جو اپنا جو تجارت کا سامان ہے اس کو بیچ کر کچھ جو ہے نفع حاصل کر لیں اس مقصد سے جو ہے وہ جماعت گئی ہوئی تھی فی مدت اللہ تو اسی حالت میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خط تھا حضرت اس ملک میں آئے ہوئے ہیں ان سے جا ان سے ان کو بلا کر جو ہے کچھ سوالات کرتے ہیں اس نبی کے بارے میں کیونکہ اس سے پہلے جو ہے نبی کے بارے میں اس نے کچھ باتیں نہیں سنی تھی ہاں یتنا تو اسے پتا تھا کہ آخر زمانے میں ایک نبی آنے والے ہیں لیکن اس کے بارے میں پوری تحقیق نہیں تھی مکد مدینہ المنورہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے حجرت کر کے مدینہ کو آ گئے تھے تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت تحقیق علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں وہ خط دے کر بھیجا اور خط دے کر جب بھیجا تو حرقل نے مکہ کے لوگوں کو بلایا کون لوگوں کو وہ جماعت جو مکہ سے شام کو کس مقصد سے ہوئی تھی تجارت کی مقصد سے تجارت کے غرض سے گئی تھی اس جماعت کو بلا کر پوچھنے لگے کیا پوچھا کہ حالانکہ وہ حرقل جو تھا اس وقت کہا تھا ایلیا میں تھا ایلیا ایک مقام کا نام ہے اس مقام میں تھا اور اس نے جو ہے جماعت کو بلایا اور فدعاہم فی مجلسی ہی اور اس نے اپنی مجلس میں جماعت کو بلایا وحاولہو قدماہو جبکہ وہ جماعت اس مجلس میں پہنچی اس مجلس کا حال کیا تھا کہ مجلس کے اندر روم کے بڑے بڑے لوگ چودری لوگ بادشانتی گرد بیٹھے ہوئے تھے کچھ جو ہے باتیں ہو رہی تھیں تو اسی درمیان میں یہ جماعت پہنچی خمدعاہم پھر حضرت ابو صوفیان تعدی اللہ عنہ جو کی اس وقت تک ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کو بلایا ودعاہ ترجمان نہیں اور اپنے ترجمان کو بلایا اب یہاں جو ہے حضرت ابو صوفیان کو بھی بلایا جا رہا ہے اور ترجمان کو بھی بلایا جا رہا ہے کیا مقصد ہے تو مقصد یہ ہے کہ جو حرقل جو بادشان تھا وہ عربی نہیں جانتا اور حضرت ابو صوفیان وہاں کی زبان نہیں جانتے تھے وہاں کی جو زبان تھی وہ زبان جو ہے نہیں جانتے تھے روم کی تو حرقل جو ہے حرقل اور ابو سفیان کے درمیان ایک ترجمان ضروری تھا جو ایسا ترجمان جو کہ عربی بھی جانتا ہو اور روم کی زبان بھی جانتا ہو جیسا کہ آج کل جو ہے جماعتوں میں ہوتا ہے باہر کی جماعتیں آتی ہیں چاہے وہ عرب کی جماعتیں ہو چاہے وہ انگریزی گل کے جماعتیں ہو تو وہ جماعتیں آتی ہیں تو ان کی زبان ہم نہیں جانتے لیکن درمیان میں ایک ترجمان ہوتا ہے وہ بیان کرتے ہیں تو ان کی بات جو ہے ہماری اس علاقے میں مردو میں جو ہے ایک ترجمان ہوتے ہیں وہ ترجمان جو ہے ان کی بات ہم تک پہنچ جاتے ہیں تو اسی طریقے سے ایک ترجمان حرقل اور حضرت ابو صوفیان کے درمیان ایک آدمی مقرر ہوا اور اس ترجمان کو بھی بلایا ہے اور ترجمان کو بلا کر فقال ایوکم مقربنا سبن تو حرقل نے سب سے پہلا سبار حضرت ابو صوفیان سے کیا وہ کیا ہے کہ تم میں سے سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار قریبی رشتہ اس آدمی سے جو آدمی کے مدینے میں مقرب المقربہ میں نبوت کا تعویٰ کر رہا ہے اس آدمی سے تم میں سب سے زیادہ رشتہ کس کا ہے سب سے زیادہ قریب کا رشتہ کس کا ہے تو حضرت ابو صوفیان نے کہا کہ حال ابو صوفیان ابو صوفیان نے کہا فَقُلْ دُوْ اَنَا اَقْرَبَهُمْ نَسَبْنُ مَنِ سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار اور یہ اس کے بعد جو ہے فَقَالَا اُدْنُوْهُمْ نِسَبْنِ تو حرقر نے کہا کہ اس کو میرے سامنے پر یعنی حضرت ابو صوفیان کو کہا جا رہا ہے اور ترجمات سے جو ہے پکم ہو رہا ہے کہ ابو صوفیان کو میرے قریب کرو اس کے بعد جو ہے وَقَدْ لِقُواْ اَسْحَابَهُ فَجَعَدُوْهُمْ عِنْدَ دَغْرِهِ ان کے جو ساتھی ہیں ان کے پیچھے ان کے قریب ان کو بٹھاو یعنی حضرت ابو صوفیان کو آگے پرو میرے سامنے بلکل قریب اور ان کی جو جماعت کے ساتھی ہیں ان کو جو ہے حضرت ابو صوفیان کی پیچھے ان کے قریب میں بٹھاو اس کے بعد فُمَّا قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ تو حِرَقْل نے ترجمان سے کہا قُلْ لَهُمْ ان سے کہو اِنِّسَانِلُنْ حَادَ انْ حَادَقْ وَجُلْ فَإِنْ قَدْبَنِ فَقَدِّبُوْهُ فَبَقَّوْ لَوْلَ الْحَيَاوْ مِنْ یعنی حِرَقْل جو ہے اس نے ترجمان سے کہا کہ ان سے کہو کہ جو بھی سوال میں ہی اس آدمی کے بارے میں یعنی جو آدمی نبوت کا دعویٰ تھا کہا ہے اس آدمی کے بارے میں جو بھی سوال کروں گا ان کو جو ہے سچ سچ کہنا ہوگا ان کو سچ سچ کہنا ہوگا اگر جھوڑ کہیں گے تو کیا ہو جائے گا سسا پائیں گے تو سچ سچ کہنا ہوگا اور ان سے کہہ دو کہ سچ ہی کہنا ہی جھوڑ اپنی زبان سے نہیں مکالنا ہے تو فَبَهُوَ تو حضرتِ عبو صوفیان کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم لَوْلَ الْحَيَاوُ حَيَا مُجھے جو ہے مانے ہو رہی تھی مجھے میرے اندر شرم اتنی تھی کہ میں جو ہے اب حرقل سے بادشاہ سے جھوڑ نہیں بول سکتا کیوں نہیں جھوڑ بول سکتا جب میں یہاں سے مکہ کو آپا چلا جاؤں گا میرے ساتھی جو ہے وہاں جا کے مکہ میں میرا مزاں بڑھائیں گے کیا کہیں گے کہ بھے بادشاہ کے سامنے محمد کے بارے میں جھوڑ بولتا ہے تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے محدیسین قرماتے ہیں کہ ابو صوفیان نے وہاں شرم کیوں محسوس کی وجہ اس کی یہ ہے کہ عربوں کے اندر اللہ کے وہ لوگ جو ہے مسلمان نہیں تھے ایمان ان کے اندر موجود نہیں تھا لیکن پھر بھی وہ لوگ جو ہے ان کی عادت یہ تھی کہ وہ کبھی جھوٹ نہیں گوتے وہ کبھی جھوٹ نہیں گوتے تھے جھوٹ اگر کوئی گوتا تو علاقے میں اور اپنے جو ہے معاشرے کے اندر اس کا نام جو ہے خراب ہو جاتا تھا اور دوسرے تمام لوگ جو ہے اس کو کڑوی نگاہ سے اور بہت ہی جو ہے خراب نگاہ سے اس کو دیکھتے تھے تو یہ جو ہے کفار مکہ کی اچھی عادت تھی آج ہم جو ہے مسلمان ہیں اللہ کے نبی کے امتی ہیں اللہ کے نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہے تو ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے اندر یہ چیز نہ ہو جھوٹ کتنے لوگ ہم میں سے نہیں بولتے تقریبا ہم میں سے ہر آدمی جو ہے ایسا ہے جس کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاق کرمایا کہ ثلاث آیت المنافق ثلاثتن کہ منافق کے جو ہے تین نشانیاں ہیں ادا حتفہ قدابہ جب وہ بولے تو جھوٹ بولے وَإِدَا تُمِنَا خَانَا جب وہ اس کے پاس امانت رکھیں تو خیانت کر جائے وَإِدَا وَعَدَا خَلَفَا جب وہ کسی سے جو ہے وعدہ کر لیں تو وہ آدھا خلافی کر لیں تو یہ تین چیزیں جو ہے منافق کے علاواتیں ہیں تو کفارِ مکہ کے اندر جھوٹ بولنے کے آدد نہیں تھی لیکن افسوس سے آج ہم مسلمان ہیں مسلمان ہونے کے باوجود بھی نمازی ہے اور سب کچھ ہم کرتے ہیں دین کی بھی جو ہے دین کی بھی خدمت کرتے ہیں دین کا بھی جو ہے بہت دوڑا کام ہم کر لیتے ہیں لیکن اس کے ساتھے ساتھ جھوٹ بھی ہمارے زندگیوں میں جو ہے داخل ہو چکا ہے اب وہ لوگ جو تجارت کرنے والے ہیں ان لوگ ان کا تو کچھ گہنانی نہیں ہے کہ بھئی ان کی جو ہے تجارت جھوٹ کے وغیر جھلتی ہی نہیں کتنے لوگ اسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت اگر جھوٹ نہیں بولیں گے تو ہماری تجارت نہیں چل سکتی حالانکہ حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ کتنے بڑے صحابی مدینہ منوپورہ کے سب سے بڑے تاجر ان کی تین اصول ہیں یہ ایک جو ہے کسی کو جو ہے خرص نہیں دیتے تھے دوسری چیز خرص کوئی سامان نہیں لاتے تھے تیسری چیز کوئی چیز ان کے جو ہے تجارت میں کوئی چیز خراب ہو جاتی تھی تو اس کا عائب بتائے بغیر کبھی کسی کو نہیں بیچتے تھے تو یہ چیز جو ہے عائب بتائے بغیر بیچنا اسلام کے انتر جائز نہیں ہے کہ اگر وہ یہ عائب بتائے بغیر بیچے گا تو وہ بہت بڑا بڑے گا تو آج ہم جو لوگ تجارت کرنے والے ہیں اگر ان کے تجارت کے کسی مال میں جو ہے کوئی عائب آ جاتا ہے تو وہ لوگ چھپا دیتے ہیں چھپا کر جھوٹ بول کر وہ سامان کو جو ہے بیچ دیتے ہیں تو جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے تو جھوٹ سے جتنا ہوسے کی بچنے کی ضرورت ہے جب آپ کی جھوٹ بولتا ہے اللہ کے رسول پانس علیہ السلام برماتے ہیں کہ جھوٹ برائیوں کی تمام برائیوں کی جڑ ہے جب جھوٹ بولنے کے عادت آدمی کے اندر آ گئی تو ہر بنا آپ کی جو ہے آسانی کے ساتھ کر لے گا جھوٹ سے آدمی بچے گا تو ہر بنا سے آپ کی جو ہے آسانی سے بچ سکتا ہے وہ آتنے مجھور ہے کہ ایک صحابی جو ہے اسلام قبول کرنے کے لئے آئے تو وہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے زنا کی اجازت دی جائے بہت لمبا واقعہ ہے ہم سب جو ہے ہم میں سے بہت سارے لوگ جانتے بھی ہیں تو اللہ کے نبی نے انہیں جو ہے اجازت دی دی لیکن ان کے اندر یہ صفت تھی جھوٹ نہیں گوتے تھے جھوٹ نہیں گوتے تھے زنا کرنے کی اللہ کے رسول نے اجازت دی دی لیکن جھوٹ جو ہے بہت ہی بڑا گناہ ہے جب آپ کی جھوٹ بوتا ہے تو اللہ کے نبی کے نگاہ سے گر جاتا ہے اسلام کے اندر بہت بڑا گناہ ہے شریعت کے اندر بہت ہی جو ہے اس کے اندر بہت ہی بڑی سمتی اور بہت ہی بڑی جو ہے بہت ہی بڑی سزا کی جو ہے پسکبری سنائی گئی ہے تو اس لئے جھوٹ سے جتنا ہوسے بچنے کی کوشش کرنا تو حضرت ابو صوفیان فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم مجھے شرم محسوس ہوئی جھوٹ بولنے کے لئے بچنہ میں جو ہے جھوٹ بول دیتا اگر میں جھوٹ بول دیتا تو کیا ہوتا کہ مکہ جانے کے بار میرے ہی دوست میرے ہی سانتی میرا کیا کرتے مزا بڑھاتے تو اس وجہ سے حضرت ابو صوفیان نے جھوٹ اڑی بولا اور اس کے بعد جو ہے ایک سوالات شروع ہو رہے ہیں اور یہ واقعہ کب ہوا جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کو حضرت کر کے آ گئے تو محدثی فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کو حضرت کر آنے کے بعد واقعہ پیش آیا اور سلیہ سلیہ حدیبیہ جب ہوئی اس کے باپ کا یہ واقعہ ہے کہ سلیہ حدیبیہ میں ایک شرط یہ مرزور ہوئی تھی کہ دس سال تک آپس میں جنگ نہیں ہوئی دس سال تک آپس میں جنگ نہیں ہوئی جب تک سلیہ حدیبیہ نہیں ہوئی اس وقت تک صحابہ کے اندر میں ایک قسم کے گھبرہ ہٹ تھی اور کفار تو پہلے سے ہی جو ہے ڈر کر زندگی گزار دیتی کیونکہ مکہ سے جو بھی جماعت جاتی تھی شام کے طرف تو وہ جماعت جو ہے مدینہ کو پار کر کے ہی جانا پڑتا تھا تو کفار کو یہ قسم کا ڈر تھا کہ ہماری جماعت جب جائے گی تو صحابہ جو ہے ہماری جماعت کیا کرے گے لوٹ لے گے اور ہماری جماعت کو جو ہے ہماری جماعت کا راستہ بھوک لیں گے اور ہمارا بھوک خفزہ کر لیں گے تو اس وجہ سے تو یہ واقعہ پیش آیا کہ اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صحابہ عمرے کے لئے نکلے ہیں تو راستے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو روک دیا گیا سلیہ حدیبیہ ہوئی تو سلیہ حدیبیہ میں شرائع جو ہے منظور ہوئے تھے اس میں سے ایک شرط یہ تھی کہ میں آپس پہ جو ہے جنگ دس سال دکھ روک دیا جائے جب یہ منظور ہوئی شرط تو کفار مرکہ کو آرام کے ساتھ اپنی تجارت کرنے کا مرکہ مرکہ تو کفار جو ہے اپنی تجارت پہ مجھول ہو گئے اور اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو آرام کے ساتھ دین کی خدمت کرنے میں مرکہ مرکہ اور دین کے خدمت کرنے کیلئے کسی طرح کوئی برشانی نہیں تھی تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے بڑے بڑے بادشاہوں کے بعد جو ہے حضرت ابو صوفیان سے ہرم جو ہے کر رہا ہے تو اس کے جوابات انشاءاللہ آئندے میں رسولوں میں آئیں گے اللہ ربی صلی اللہ علیہ وسلم دماغ حدیث جو برکات ہیں برکات کو حاصل کرنے کی اور حدیث کے اندر جن جن قرآن کا ذکر ہو رہا ہے ان قرآن سے اپنے آپ کو بچانے کی اور اور ان قرآن سے کچھ زندگی بزارنے کی اللہ مصبوت ہو کی بتا بزارنے بزارنے